السلام علیکم گائز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ہمارا چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بل آئیکن کا وٹن دبانا مت بھولیں گا تاکہ آپ کو آنے والی نیکس ویڈیو کو نوٹفکیشن باس آنے مل سکے ملائکہ ایسے چینل پر آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں آج کی اس خبر میں ہم گریل نائن بس پر بات کرنے والے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو نیو اپڈیٹس ملتی رہیں وزیراعظم عمران خان نے کارانچی کی انتہائی منتظر گریل نائن بس سرویس کا افتتاح کر دیا وزیراعظم عمران خان نے کارانچی میں گریل نائن بس ریپیڈ ٹرانزٹ سسٹم منصوبے کا بازابتہ افتتاح کیا جس کے بعد شہر کے مکینوں کو اپنی بدنام زمانہ پبلک ٹرانسپورٹ کی پریشانے کے لیے حمول کی قیرن نظر آئی وزیراعظم جو پہلے دن میں کارانچی پہنچے تھے تقریب میں گورنر سن عمران اسماعیل اور وفاقی وزیراعظم عمران خان نے بس اسٹیشن کا دورہ بھی کیا جہاں انہوں نے انفراسٹرکچر کا معاینہ کیا اور ٹکٹنگ سسٹم کے کام کرنے کے حوالے سے بریفنگ بھی لیں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے عمر آرسن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لیمیٹڈ کو مکمل عظم کے ساتھ اس منصوبے کو آگے بڑھانے پر مبارک بات دی ایسا ای ڈی سی ایل کوئی بھی جدید شہر جدید نقل و حمل کے بغیر کام نہیں کر سکتا انہوں نے عوامی نقل و حمل کی معصر سہولیات کے ساتھ بہت زیادہ آبادی والے چینی شہروں کی مثال دیتے ہوئے کہا کرانچی کو پاکستان کی ترقی کا انڈین قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا شہر کی خوشحالی کا پورے ملک پر مذبت اثر پڑا ہے کرانچی کو فعاد اور کامیاب بنانے کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کی مدد کر رہے ہیں انہوں نے گرین لائن ٹرانسپورٹ سسٹم کو ایک جدید شہر کی تعمیر کی طرف پہلا قدم قرار دیتے ہوئے کہا وزیراعظم عمرانگان نے افسوس کا اظہار کیا کہ کرانچی کی ٹرانسپورٹ کے مسائل پر کبھی توجہ نہیں دی گئے انہوں نے کہا کہ میں کرانچی کو پچاس سال سے دیکھ رہا ہوں ہم نے اسے گار میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے کیونکہ ہم نے اس کی انتظامیہ پر توجہ نہیں دی گرین لائن بس سرویس کا روڈ ایرانی دارالحکومت کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ ملک امریکی پابندیوں کی زد میں ہے سہران کے پاس محصر انتظام کے وجہ سے جدید سہولیات موجود ہیں سہران 500 ملین ریونیو میں اکھٹا کرتا ہے اور اسے منصوبہ بندی کے ذریعے خرچ کرتا ہے اس کے مقابلے میں کرانچی 30 ملین ڈالر بھی جمع نہیں کرتا انہوں نے مقام حکومتوں کے نظام کی کامیابی کے لیے کرانچی کو خود مختاری دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہم صرف وعدے نہیں کرتے اس کو پورا بھی کرتے ہیں اول عزی وزیر منصوبہ بندی عمر نے وزیر آزم نے یاد دلائے کہ اس منصوبہ کی منصوری 2016 میں دی گئی تھی اور جب مسلم لیگ اگلے 28 ماہ تک اقدار میں رہی تو منصوبہ کا انفرسٹرکچر تعمیر نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ بسوں کا آرڈر بھی رہی بیا گیا اور نہ ہی ادائیگی کا نسان ڈیزائن کیا گیا تھا آپریشن اور مینٹی نینس کا ٹینڈر بھی رہی لگایا گیا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نے صرف گل سے گہرا ہوا ٹریک بنانے کا سوچا تھا دیگر سا ہولیات بھی دستیاب ہے عمر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کراچی کے حقوق ان کی پی ایم ایل این اور پی 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 کی پچھلی تین حکومتوں میں شہر کو نہیں دیے گئے پی 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 پر تنقید کرتے ہوئے عمر نے کہا کہ پارٹی نے محسن کا نام استعمال کیا جبکہ پی ٹی آئی کی قیادت والی حکومت دراصل صوبے کے لیے کام کرتی ہے بلاول بٹو زرداری کو معصوم بچہ قرار دیتے ہوئے وزیرہ عظم نے کہا کہ پی 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 چیئر میں نیسن کے لیے کام کرنے کے لیے وقت مانگا ہے پیارے بچے پچاس سال پہلے تمہارے دادا کو صدر پاکستان کا چیف ماشاء اللہ ایڈنسٹریٹر بنایا گیا تھا تمہیں اور کتنا وقت چاہیے انہوں نے کہا کہ پارٹی نے صوبے میں چھے بار اور مرکز میں چار بار حکومت بنائی ہے لیکن اس کے باوجود دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس کی میں پانچ پڑے منصوبے شامل ہیں جن میں سے ایک یہ ہے گرین لائن پروجیکٹریس کا احتیاط ہو چکا ہے انہوں نے اعلان کیا کہ کمیشن اپریشنز پچی دسمبر سے شروع ہوں گے اور کل اپریشنز دن جنوری تک شروع ہوں گے گرین لائن منصوبہ اس وقت کے وزیرہ عظم نواز شریف نے فروری گزار سولہ میں اس کا سنگے بنیاد رکھ کر فتح کرنے کے بعد بلین روپے کے فاقی حکومت کے فنڈ سے چلنے والے بس منصوبے پر کام شروع ہو گیا تھا اس منصوبے کے دو دا سترہ کے آخر تک مکمل ہونے کا تقمیدہ لگایا گئے تھا لیکن نئی ڈیڈ لائنز ملتی رہی اس سکیم کے آگاز کے بعد سے راستے کے دونوں درہ ٹوٹی پھوٹی سڑکے مسافروں اور اپنے کاروبار کرنے والے دکانداروں کے لیے پریشانی کا ایک بڑا ذریعہ بن گئی تھی ریل لائن منصوبے کے لیے چالیس بسوں کی دوسری اور آخری کھیب دوہدار اکیس اکتوبر کو شہر میں پہنچی جس سے بسوں کی جداد اسی ہو گئی اور شہریوں میں یہ امید دوبارہ جگہ آئی گئی کہ میٹرو پولیس میں بس ریپیڈ ٹرانسٹ سسٹرم شروع ہونے والا ہے اس سے روزانہ تقریباً تین لاکھ مسافروں کے سفر کی سہولت ہو گئی بسوں کی پہلی کھیب انیس ستمبر کو شہر میں پہنچی تھی جسے وزیر منصوبہ بندی نے امید کی کرن اور چالیس سنگے میل قرار دیتے ہوئے ایسے چالیس کے طویل وقفے کے بعد کرانچی والوں کے لیے جدید پبلک ٹرانسپورٹ اور کرانچی کے عرقین پارلیمنٹ کا اس منصوبے کے لیے پوششوں پر ایس ای ڈی سی آئی سیویس کا آغاز قرار دیا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے گورنر سن اس منصوبے کا منصوبہ بندی کی وزارت کا حصہ بن گیا اور حکومت نے دوہزار بیس میں اس منصوبے پر کام شروع کر دیا